پنجاب بار کانسل کے امیدواروں کی جالی ڈگریوں کے خلاف کیس دورانے تصدیق پنجاب یونیورسٹی کا شرمناک عمل سامنے آیا چیف جسٹس کی جانب سے بتایا گیا یونیورسٹی نے پہلے ڈگریوں کی تصدیق کی چیف جسٹس محمد قاسم خان کی جانب سے یہ بتایا گیا جی ہاں چیف جسٹس کی جانب سے بتایا گیا کہ اندازہ ہوا پنجاب یونیورسٹی میں کیسے ناہل افراد موجود ہیں اور شاہد رانہ کی ڈگری کی تصدیق میں گزٹ کا پورا صفحہ ہی پھار دیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا وز جان سے غیر جانب دارانہ طور پر ڈگری کی تصدیق کروائیں یہ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ سینئر ذمہ دار افسران ہر تاریخ پر سماک پر پیش ہوں گے اور سماک پر پیش ہوا جائے اگر کانون اجازت دے تو ڈگریوں فوری طور پر موطل کریں گے چیف جسٹس کا سوالے سے مزید کیا کہنا تھا کیا ریمارکس دیئے گئے جانیں گے ملک اشرف سے جی ملک اشرف جی جسٹس محمد قاسم خان نے پنجاب آر کانسل کے میدواروں کی ڈگریوں کی تصدیق حوالے سے کیس کی سماک کیا ہے جسٹار پنجاب یونیورسٹی اور کنٹرول عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت کو اگاہ کیا گیا کہ ابھی تک کچھ کی ڈگریوں تصدیق کی گئی ہے چیف جسٹس نے پنجاب یونیورسٹی کے جو فیسٹس پیش ہوئے ہیں ان کے جواب پر عدمی زمینان کا اظہار کیا اور قرار دیا کہ جو ڈگریوں تصدیق کی جا رہی ہیں وہ میٹ پر نہیں کی جا رہی ہیں اور اس شعبے سے منصلے کا افراد مجرمانہ فیل کا کردار دا کر رہے ہیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ذمہ دار ہیں اس کے خلاف کاروی ہوگی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ تمام عمیدواروں کی دگریوں کی بلا امتیاز تصدیق کی جائے عدالت میں یہ بھی عدالت کو اگاہ کیا گیا کہ کچھ ارکان ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوئی جس پر ان کی تصدیق کا حمل جو ہے وہ رکا گیا ہے محتل کیا گیا ہے مزید چیف جسٹس نے یہ نماغ دیا کہ اگر کشی نے دگری معاملے میں چلاکی دخائی تو ویہ چانسلہ اور ریجسٹار کو نہیں چھوڑوں گا مزید انہوں نے کہا کہ دونوں کو جل بھیجیا جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت میں غلط رپورٹ دی گی ہے ان کے خلاف کاروی ہوگی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یونیورسٹی حکام نے عدالت کو تماشا بنا رکھا ہے اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عدالت کو بتایا جائے یہ جالی دگرییاں کس طرح کینسل ہوں گی وکیل جو پنجابی یونیورسٹی کے تھے انہوں نے عدالت کو اگاہ کیا کہ آٹھ سمبک و میٹنگ میں اس کا فیصلہ کریں گے تمام امران پنجاب گار کانسل کی دگرییاں چیک کریں گے اور ہر دوسرے روز اس کی رپورٹ بھی طلب کی جائے گی یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا محمد قاسم خان کا مزید چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا کہ بیش قطع رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں کریمینل بیٹھے ہوئے ہیں جن کا احترام نہیں ہوگا یعنی کہ اہم استادزہ ہیں اور شعبت سے منسلک ہیں لیکن ایسے لگتا ہے جو رپورٹ پہ شکریہ ہے کہ وہ کریمنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے کاروائیوں کر رہے ہیں چیز جسٹس نے محمد قاسم خان نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی کی دگرییاں بیچی جا رہی ہیں چیز جسٹس نے ملک شف ہمیں تمام دور صورتحال سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا